ہم بات کرتے ہیں جی آج ہمارا ٹاپک ہے strength of halogen as oxidizing agent ہم بات کرتے ہیں halogen جو ہے جو ہم نے پڑھے 7th group یہ elements oxidizing agent کے طور پر کام کرتے ہیں کیسے? oxidizing agent کیا ہوتے ہیں؟ بچو ہم کہتے ہیں substance which gain electron from other substance during a redox reaction redox reaction کیا ہوتے ہیں؟ ایسا reaction جس میں oxidation بھی ہو reduction بھی ہو یہ دونوں process اس کو redox reaction بولتے ہیں تو وہ substance جو اس reaction میں redox reaction میں کیا کرے؟ electron کو gain کرے electron حاصل کرے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں oxidizing agent مثلا oxidizing agent ہے بچو یہ electron gain کر کے کیا ہوتے؟ reduce ہو جاتا ہے اور جو other substances کے ساتھ موجود ہے جس سے electron وہ کیا کرتے؟ حاصل کرتے جس سے لیتا ہے اس substance کو یہ کیا کرتے؟ oxidize کرتے تو اس بیعہ پر ہم ایک اور definition بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ oxidizing agent کیا ہوتے؟ کہ substance which reduce itself کہ اپنے آپ کو یہ کیا کرے گا؟ reduce کرے گا چونکہ gain of electron کو reduction بولتے ہیں and oxidize other is called oxidizing agent جو خود کو تو reduce کرے مگر دوسروں کو کیا کرے؟ oxidize کرے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ oxidizing agent بولتے ہیں example کے طور پر میں یہاں پہ لیتا ہوں سوڈیم میٹرل ایک کلورین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ reaction کرتے ہیں NHCL بناتے ہیں بچو اس میں آپ دیکھیں تو NA کی اوپر پلس چارج ہوتے ہیں اور اس کلورائیڈ کی اوپر نیگٹو چارج ہوتے ہیں صحیح ہے؟ NA کی اوپر پلس چارج کیا ہیں؟ کر رہے ہیں کہ اس نے electron loss کیا اور جو چیز electron loss کرتی اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کہ وہ چیز oxidize ہو گئی ہے اور جو چیز oxidize ہو گئی وہ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ reducing agent ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ reducing agent تو سوڈیم اس میں reducing agent کے طور پر کام کرے گا similarly کلورین یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ minus 1 چارج اس پہ آ جاتے ہیں اس کے مطلب اس نے electron gain کی ہے جو چیز electron gain کرتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ reduce ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اور جو چیز reduce ہوتی وہ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ oxidizing agent ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہو دیکھیں یہ سوڈیم یہاں پہ کس state میں؟ zero میں ہے یہاں پہ کس state میں؟ plus 1 zero سے plus 1 میں چل گیا ہے تو یہ کیا ہوئے؟ خود oxidize ہو گئی ہے خود oxidize ہو گیا ہے نا؟ جو oxidize ہو گئے وہ itself کیا ہے؟ خود کیا ہے؟ reducing agent کے طور پر کام کر دے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کلورین zero state میں ہے free state میں یہاں سے minus 1 میں گیا ہے اس کے مطلب ایک الیکٹران gain کی ہے ایک الیکٹران gain کی ہے تو یہ کیا ہوئے؟ reduce ہوئے reduce ہوئے تو یہ reduce ہوئے اس کو reduce کرنے والا کون تھا؟ یہ تھا تو یہ سوڈیم reducing agent اور کلورین آپ کے پاس کیا ہے؟ oxidizing agent یا یہ بھی کہہ سکتے ہو اس نے اس کو کیا کیا؟ oxidize کیا ہے نا؟ اس کو oxidize کیا ہے تو یہ oxidizing agent کے طور پر کام کرے گا ٹھیک ہے؟ اوکے اب ہمارے پاس halogen میں بچھو آپ کے پاس فلورین آتا ہے کلورین برومین اور iodین یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ halogen میں ہوتے ہیں اگر ان کا ہم order دیکھیں order of strength of oxidizing agent تو یاد رکھیں سب سے جو strong oxidizing agent ہے وہ فلورین ہے اس کے بعد کلورین اس کے بعد برومین اور اس کے بعد iodین ٹھیک ہے؟ فلورین ان halogen میں سب سے زیادہ تگڑا oxidizing agent ہے تو یہی اس کا trend ہوتے ہیں top to bottom ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ oxidizing power decrease ہوتی ہے ان سب halogen کو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ oxidize کر سکتے ہیں کیا مطلب کہ ان سب halogen سے یہ electron لے سکتا ہے ٹھیک ہے؟ ان سب کو oxidize کر سکتے ہیں اب کلورین کی بات کریں تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے پاس فلورین سے کم power ہے اس کی oxidizing power تو یہ کیا کرے گا؟ یہ oxidize کرے گا برومین اور iodین کو مگر فلورین کی بات کریں تو اس کو oxidize نہیں کر سکتا ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے آگے سارے oxidize کر سکتے ہیں پیچھے والوں کو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے؟ کلورین فلورین کو نہیں کر سکتا برومین کی بات کریں تو یہ کس کو oxidize کر سکتا ہے؟ iodین کو اور برومین کا اگر بات کریں کلورین اور فلورین کو oxidize کر سکتا ہے تو نو کیوں؟ کیونکہ اس کی oxidizing power جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہے اگر iodین کی بات کریں تو وہ کسی بھی halogen کو oxidize نہیں کر سکتا کیونکہ سب سے کم oxidizing power اس کی ہے جی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک reaction یہاں پہ لکھا ہے کہ کلورین برومائیڈ آئین کے ساتھ جب reaction کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بی آر ٹو میں change کرتے ہیں اور کلورائیڈ آئین بن جاتے ہیں اب اس میں دیکھیں کلورین بچو یہ آپ کے پاس کس کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ کلورین oxidizing agent کے طور پر کام کر رہے ہیں اور برومین کس کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ reducing agent کے طور پر کام کر رہے ہیں تو وہ کلورین اس کو oxidize کرے گا zero ہے اور جب یہ minus one state میں آتے ہیں تو اس کی oxidation state کیا ہوگی؟ minus one ہوگی electron اس نے gain کیے اور جو چیز electron gain کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ oxirizing agent ہوتی ہے یہاں پہ برومین کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس minus one میں minus one سے کدھر گئے؟ zero state میں گئے تو oxidation power کیا ہوئی ہے؟ increase ہوئی ہے اس کا مطلب اس نے electron loss کیا اور جو چیز electron loss کرتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ reducing agent ہوتی ہے تو برومین reduce ہوگئے اسی طرح اگر ہم یہ بات کریں کہ برومین اور کلورین اگر برومین کلورین کے ساتھ reaction کرتے ہیں کلورائیڈ آئین کے ساتھ reaction کرتے ہیں تو برومین اس سے الیکٹران لے سکتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا answer کیا ہوگا؟ no برومین کلورین سے الیکٹران نہیں لے سکتا ہے reason کیا ہے؟ because اوپر ہم نے بات کی کہ کلورین جو ہے یہ کیا ہے؟ strong oxidizing agent ہے then برومین so برومین can not oxidize کلورین برومین کیسے پہچان ہوگے کہ جس کے oxidation state کیا ہو رہی ہے reaction میں کم ہو رہی ہے وہ oxidizing agent ہے کیوں وہ خود reduce ہو رہا ہے oxidation state کیا ہوگی کم ہوگی اور اسی طرح reducing agent کو کیسے پہچانتے ہو کہ جس میں oxidation state جس کی oxidation state reaction میں redox reaction میں increase ہو وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ reducing agent ہے اب ہم اس کی trend کی بات کریں تو بچو top to bottom oxidizing power کیا ہوتی ہے؟ decrease ہوتی ہے فلورین سب سے زیادہ اس کے بعد برومین کلورین اس کے بعد برومین اور لاس میں iodین اب ہم بات کرتے ہیں halide ion as a reducing agent and trend and reducing strength ability of halide ion کہ جو halide ion ہوتے ہیں اب halogen جو ہیں جس پہ ion نہیں ہے F2 CL2 BR2 یہ سارے oxidizing agent ہیں مگر جب یہ electron gain کر لیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ reducing power show کرتے ہیں کیسے؟ reducing agent ہوتا کیا ہے؟ جس کی oxidation state redox reaction میں نے کیا بتایا کہ increase ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ substance which donate electron during a redox reaction کہ ایسا substance جو redox reaction کے دوران electron donate کرے اس کو reducing agent بولتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ substance which reduce other and oxidize itself اس کا reducing agent کہ جو کیا کرے؟ دوسروں کو reduce کرے اور خود کیا ہو؟ oxidize ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ reducing agent پہچان اس کی کیا ہے؟ کہ اس کی oxidation state کیا ہوگی؟ redox reaction کے دوران زیادہ ہو جائے گی اب halide ion کون سے ہوتے ہیں بچو؟ کہ جب halogen electron gain کر لیتے ہیں مثلا یہ fluoride ion ہے یہ chloride bromide اور iodide اب trend and reducing agent کی بات کریں تو opposite to the trend of oxidizing جو oxidizing power تھی اس کے opposite trend ہوگا مثلا F2 CL2 BR2I2 یہ تھی نا oxidation power تو یہ reducing power کیا ہوگی؟ کہ iodine جو iodide ion یہ سب سے زیادہ reducing ہوگا اس کے بعد bromide ion اس کے بعد koloride اور اس کے بعد fluoride ion تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے بچو کہ more reactiv halogen جو ہے وہ آپ کے پاس کہا کرتے ہیں less reactiv halogen from its solution کیا آپ کے بات solution ہے؟ ٹھیک ہے اس میں less reactiv halogen اگر اس سے زیادہ reactiv halogen آپ نے ایڈ کیا تو وہ less reactiv کو کیا کریں گے؟ displace کریں گے فار اگزمپل یہاں پہ iodide ہے اس کو کلورین کے ساتھ reaction کراتے ہو تو کیا کرے گا؟ کلورین اس کو oxidize کرے گا ایسے ہی ہے نا oxidize کرے گا خود کلورائد آئین بنا دے گا سایت آئیٹو پر اب اس پہ reaction میں آپ دیکھو iodide electron دے رہا ہے یہ reducing agent ہے اور کلورین electron لے رہا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ oxidizing agent ہے ایک اور reaction کے آپ بات کریں case 2SO4 ہے اس کے ساتھ bromidine reaction کر رہتا ہے ٹھیک ہے؟ تو کیا بناتا ہے bromine sulfur dioxide اور water اب اس میں دیکھیں تو یہ جو bromine ہے یہ آپ کے پاس reducing agent کے طور پر کام کرتے ہیں electron دیتا ہے کس کو sulfur کو sorry sulfuric acid کو electron دیتا ہے اور اس میں جو sulfur جو plastic state میں اس کو plus 4 state میں لے کے آتے ہیں oxidation state کیا ہوگی ہے؟ کام ہوگی ہے اس کے مطلب sulfur اس میں کیا ہوئے؟ reduce ہوئے اور یہ bromine کیا ہوئے؟ oxidize ہوئے خود oxidize ہوئے تو یہ reducing agent کے طور پر کام کرے گی اسی طرح اگر یہاں پہ iodide ion ہو تو بچو iodide ion جو ہے یہ اس کی power زیادہ ہے reducing کی تو یہ زیادہ reducing agent ہے تگڑا reducing agent strong reducing agent ہے یہ sulfuric acid کو convert کرے گا H2S میں کیا مطلب کہ plus 6 سے یہ directly change کرے گا کس میں؟ minus 2 میں کتنا فرق آ رہے؟ 6 اور 2 8 electron کا فرق آ رہے اور اس میں کتنا فرق آ رہے؟ یہاں پہ دو electron کا difference آر یہاں پہ اس کا مطلب iodide ion کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہوتی؟ یہ بات confirm ہو جائیتی کہ iodide ion زیادہ آپ کے پاس تگڑا reducing agent ہے 7 iodine بنے گی اور 7 water بنے گا this is all about today topic thank you so much